السلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی آپ کے رسک میں بھر کر ڈالے آج میں بچوں کی فرمائش پر سپائسی چکن سپیکیٹی بنا رہی ہوں جس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جو ہم نے اپنے فارم ہاؤس ڈیرے پر لکڑی کی آگ پر بنائی جو بہت ہی مزیدار بنے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک کڑاہی میں ایک کپ آئل ڈال دیں میں نے ایک کلو بولنس چکل لیا ہے جس کو میں نے سٹریپس کی طرح لمبا کاٹ لیا ہے تاکہ چکن جلدی سے گل جائے اب اس کو کڑاہی میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اب کلر چینج ہونے تک پکا لیں جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ایک چمچ لیسن ادرک کا پیس شامل کر دیں اب اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہوئے بھون لیں اور ساتھ ساتھ کھانا بناتے ہوئے آپ کو بزرد قدرت کے نظارے لیں واپس کھانے کی طرف چلتے ہیں اب اس میں دو چمچ کٹری ہوئی لال مرچ حسب زائی کا نمک ہاف چمچ کالی مرچ ڈال کر مکس کر لیں اب اس میں ایک کپ چلی کارلک سوس ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں جب تک چکن پک رہا ہے تو چلیے دوستو فارم ہاؤس میں لگے کچھ پودے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے فالسے کا پودا اور ساتھ ہی انار سے بھرا ہوا انار کا پودا کتہ پیارا لگ رہا ہے ایک اور پودا ہے وہ میں بعد میں دکھاتی ہوں پہلے کڑاہی کی طرف چلتے ہیں اب چکن میں ڈالتے ہیں ہاف کپ سویا سوس ہاف کپ چلی سوس ہاف کپ سرکہ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس کو ہلکا سا سوسی بنائیں گے اس کو ڈرائی نہیں کرنا ہلکا سا سوسی ہو تو کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اب اس میں چار سے پانچ شملہ مرچ لمبی لمبی کاٹ کر شامل کر دیں اور ساتھ ہی بند گو بھی ڈال دیں ان سب ویجیٹیبل کو اچھے سے مکس کر لیں اور ہلکا سب کھا لیں ویجیٹیبل کو فل ڈن نہیں کرنا کیونکہ پھر کھانے میں مزہ نہیں آتا اب اس میں ایک چمچ چکن پاوڈر شامل کر کے مکس کر لیں اور کڑاہی کو چلے سے اتار لیں یہ ہے وہ پودہ جو میں نے دکھایا نہیں تھا باقی دونوں پودہوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس پودے کا نام آپ کمنٹ میں بتائیں یہ کون سا پودہ ہے اب ایک بڑے برتن میں پانی کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں جب اس میں بوائل آ جائے تو اس میں نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال دیں پھر سپاگیٹی کو اس پانی میں ڈال کر بوائل کر لیں میں نے دو پیکٹ سپاگیٹی لی ہے جب یہ پک جائیں تو ان کا پانی نکال لیں پھر اس برتن میں چکن اور ویجیٹیبل والا مسالہ ڈال لیں اور سپاگیٹی کو اس میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں تاک کہ سپاگیٹی میں مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں لیجئے ہماری سپائسی چکن سپاگیٹی کی ریسپی تیار ہو گئی ہے اپنی فیملی اور گیسٹ کے ساتھ انجوائے کریں اللہ حافظ پلیز لائک اور شیئر